خواجہ آسف صاحب چیز شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں اس دور میں طالب علمی کا وقت گزارا جب سٹوڈنٹس سیونن تھیں اور وہ بڑی متحارک تھیں بلکہ ساٹھ کی دہائی میں تمام جمہوری ایک منٹ درہ پر تمام جمہوری جو تحاریک تھی ان کا ہراول دستہ جو تھے وہ طلبات ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک اور پشاور سے ڈھاکہ تک تمام جو جمہوری تحاریک تھی اور عوام کے بنیادی حقوق کے لیے جو مظاہرے ہوئے چاہے وہ دا تاشکن ڈیکلریشن کے اگینس تھے یونیورسٹری آرڈیننس کے اگینس تھے یا پھر جو تحریک جو ہے سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ میں تحریک چلی ایوب خان مارشلہ کے خلاف اور اس کے بعد جو ہے یایہ خان کا مارشلہ آ گیا تو یہ ساری تحریک میں جو ہے سٹوڈنٹ یونین جو تھی یا سٹوڈنٹس جو تھے طلبہ جو تھے کیونکہ وہ ارگنائز تھے اس لیے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بڑا موصر طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اگر ہم سارے پاکستان میں سٹوڈنٹس یونین علاؤ کرتے ہیں یہاں پہ مذہبی جماعتوں کی سٹوڈنٹس یونین بھی ہیں میں کسی کی دل اظہاری نہیں کرنا چاہتا لیکن سٹوڈنٹس یونین یا سٹوڈنٹ پولٹیکس میں مذہبی جماعتوں کی جو سٹوڈنٹ انہیں تشدد کا راستہ اپنایا سکسٹی کی پوری دہائی جو ہے سٹوڈنٹ پولٹیکس مجھ شدد نہ رہی ستر آن آن ورڈز جب مذہبی انصر جو ہے مذہبی جماعتوں کے جو طلبہ تھے یا طلبہ آرگنائزیشن جو تھی انہوں نے جب اپنے آپ کو متحرک کیا تو یہ ہمارا جو سٹوڈنٹ پولٹیکسی وہ متشدد ہو گئی اور تشدد کی راہ پہ چل پڑی اور پھر یہ تب سے بین ہوا ہوا اب تک جو ہے سٹوڈنٹ پولٹیکس یا سٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ لاؤڈ نہیں ہیں میں ستا ہوں کہ یہ تیس تیس چالیس سال اس بات کو گزر گئے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے بڑی مچھوڑ ہے ذمہ دار ہے ہمیں ان پہ اعتماد کرنا چاہئے اور سارے پاکستان میں طلبہ کو جو ہے یہ نرسری ہوتی ہے سیاست سیکھنے کی سٹوڈنٹ یونین جو ہے اگر آپ ان کو کسی حد تک پولٹیکسائز ہونے دیں گے نظریاتی ہونے دیں گے تو کل اسی ایوان میں وہی نسل یہاں پا آکے ایک ذمہ دارانہ جو ہے رول ادا کر سکے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ایک کنسینسز کریئٹ ہونا چاہئے اور سارے پاکستان میں سٹوڈنٹ یونین جو ہے اور اگلے دن دیکھیں آپ انہوں نے مظاہرے کی ہیں سارے پاکستان میں سرونٹ یونین کے حق میں بڑا صحت مندانہ ان کا ایٹیچوڈ تھا کہیں پہ کوئی متشدد یا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کسی کو ناگوار گزری ہو یا کسی کے مزاج پہ گران گزری ہو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے مظاہرے بھی کیے اور اس میں قطع طور پہ تشدد کا قراستہ نہیں انہوں نے اپنایا تو یہ بالک نظری کی علامت ہے تو میری درخواست ہے کہ یہ اس کے اوپر سیریسلی غور ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لیجسلیشن ہونے چاہیے تاکہ سارے پاکستان میں سٹوڈنٹ یونینز علاو کیے جائیں تاکہ یہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پولٹک سے آشنا ہو سکیں ایک ارلی سٹیج میں ڈاکٹر شرمیزاری سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب سولہ سال میں نے قائدی آزم یونیورسٹی میں پڑھائے بگننگ ویڈ زیا کا دور اور جتنا نقصان سٹوڈنٹ یونین کے بین سے ہوا ہے یونیورسٹیز میں آپ اندازہ نہیں رکھ سکتے کیا ہوا اتنے گروپس بن گئے سیکٹیرین گروپس بن گئے اور سیاسی پارٹیز ویسے ہواں تھی آئی جی ٹی تھی ایم ایس ایف تھی کیا پی ایس ایف تھی صرف یونین آپ نے بین کر دی ہے ویپنز بھی وہاں تھی میں آپ کو بتا رہی ہوں سٹوڈنٹ یونینز کٹھے لاتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس کو آپ رولز صحیح فریم کریں آپ ان کی ڈسپلن پروسیڈنگز پروسیجرز کریں سٹوڈنٹ یونینز ایڈوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو بہواری نئی نسل کو کی کس طرح وہ سیاست میں آئے اور جتنا نقصان ہمیں اب تک ہو رہے یہ پولرائزیشن ہماری کیمپس میں ویپنز ہمارے کیمپس میں اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ سٹوڈنٹ یونینز نہیں ہے ہر گروپ اپنا بیٹھاوے ایتھنی یہ آپ شاید بھول گئے ہوں گے میرا نام شاید خاقان عباسی ہے این اے ایک سو چوبیس سے قومی اسمبلی کا ممبر اور مجھے میرے ہلکے کے عوام نے چند دن کے لئے ممبر نہیں بنایا تھا نئی سعاد رفیق کو چند دن کے لئے بنایا تھا نئی رانہ سراؤلہ کو بنایا تھا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسمبلی میں آ سکیں اس میں اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو پھر اس ہاؤز کا کیا بچے گا کہ جس قومی اسمبلی کے ممبر کے ہاؤز میں آنے میں رکاوٹ قومی اسمبلی کا سپیکر ہو کسٹوڈین ازہ ہاؤز ہو اس میں کون تھی جمہوریت رہ جائے گا کیا میرے میرے ہلکے کے عوام کو حق نہیں ہے کہ میں ان کی نمائنگی کر سکوں میں آپ سے پروڈکشن آرڈر کی بھیق نہیں مانگنے آیا میں نے یہ پروڈکشن آرڈر کوٹ میں جا کے لیا ہے جو کہ آپ نے مجھے بتایا تھا میری بات سن لیں میری بات سن لیں میں نے آپ کی اپلیکیشن پہ یہ بھی questionable ہے میں نے آپ کو خط لکھے تھے تین میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا آپ نے شروع کر دیا میں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں میں نے کہا تھا کہ اس ہاؤز کی توقیر کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں تمام ممبران کے سیلیکٹیو نہ ہو آر بیٹری نہ ہو جس دن آپ ہاؤز کا آرڈر جاری کرتے ہیں ہاؤز کے سیشن کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو جانے چاہیے آپ نے ایک سیکشن آفیسر سے مجھے جواب دیا اور وہ جواب میں قومی اسمبلی کی لیڈری میں رکھواؤں گا تاکہ آئندہ کے ممبران دیکھ سکیں کہ اس ہاؤز میں کیا ہوتا رہا ہے آپ نے مجھے کہا کہ میرا کوئی ایکشن آرڈرری یا سیلیکٹیو نہیں ہے آپ نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ تم ہاؤز میں آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے ہو آپ نے کہا کہ ادالت جائیں اگر ہاؤز میں آنا ہے یہ آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں میرے پاس اگر آپ نے خط نہیں بھیجا تو کسی اور نے بھیجا ہوگا آج بھی میں ہاؤز میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ بات کر سکوں کہ یہاں رانہ سناولہ کو ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ہماری ججمنٹ میں بیٹھے ہیں ہاؤز میں نہ آنے تھے جس طرح آپ ممبر ہیں میں بھی ممبر ہوں اگر آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے مجھے اس کرسی کی عزت ہے آپ کی ہو یا نہ ہو میں نے اسی کرسی پر فخر امام صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے کرسی چھوڑ دی تھی اصولوں کی خاطر میں نے اسی کرسی پر میراج خالد کو دیکھا ہے جو ہمیشہ اصول پر بات کرتے تھے میں نے اسی کرسی پر جیوز و نزر گلانی کو دیکھا ہے جنہوں نے کرسی چھوڑنے کا کہا پرائیم نسٹر کو اصولوں کی خاطر ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ہاؤز کے پانچ ممبران جیل میں ہیں ہم نے کوئی کنوکشن نہیں ہے آپ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے اگر آپ کی تذہیق میں نے یہ بھی لکھا ہے تین خطوں میں کہ اگر آپ کی تذہیق ہوتی ہے میں ہاؤز میں نہیں آوں گا لیکن پروڈکشن آرڈر جاری کرنا آپ کا کام ہے اس کی انٹرفی کرنا اس ہاؤز کی تذہیق ہے اس ہاؤز کی توقیر کی نفی ہے اس جمہوریت کی نفی ہوتی ہے اس بات کا احساس آپ کو ہونے چاہیے سپیکر صاحب آپ پہ دباؤ ہے ہمیں کہہ دے دباؤ ہم نہیں آئیں گے ہاؤز میں پروڈکشن آرڈر جاری کریں میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں اور میں جا رہا ہوں کہ رانہ سراؤلہ کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں یہ اس کا حق ہے جس حلقے کے عوام کی کوئی نوائنگی کرتا ہے یہ ان کا حق ہے کسی نے آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ اس کی عوام کی نفی کر سکے کیا آپ نے جب ٹی سپیکر کے بارے میں جو سبریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو پڑھا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کو محروم نہیں کر سکتا اپنے حلقے کے عوام کی نوائنگی سے آج قومی اسیمبلی کا سپیکر محروم کرتا ہے میرے پروڈکشن آرڈر پہ چار تاریخ کی ڈیٹ ہے آج تین بجے جیل آرڈر میں بتایا کہ آپ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ میں حمد ہے آپ میں اختیار ہے اگر نوگری کر لیا شاید صاحب ایک بات بتاؤں یہ میرے ایک پیٹ جس ہولڈ آن مجھے مجھے عباس صاحب نے کہا آپ نے مجھے کہا فون کیا آپ نے مجھے کہ اس کا وہ نہیں چھوڑ میں نے خود چیپ سیکٹری سی فون کر کے اس کا جارہا ہے یہ اسید عمر صاحب پریز جی اسید عمر صاحب اسید عمر صاحب سب سے پہلے تمہیں سپیکر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے آپ کے اوپر بے بنیاد الزام لگائے گئے اور آپ نے بتحمل سے وہ بات سنی میں آپ کو اس کا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو پروڈکشن آرڈر کے اوپر میری کیا رائے ہیں ذاتی طور پر سپیکر صاحب وہ آپ جانتے ہیں وہ مجھے یہاں پہ دورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں سوال اپنا پوچھنا چاہتا ہوں اپنے فاضل دوستوں سے